چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی کی دخواست پر سلام آباد ہائی کورٹ میں سمات پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ بیماری کے باعث پیش نہیں ہوئے اس کی تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز اویس اسفزائی سے اویس مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جب بلکل دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیز جیسے سامر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی ڈیویزن بینچ نے چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی درخواست پر آج جب سمات کا آغاز کیا تو الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ کی جانب سے ہلتوا کی درخواست آئی اور ان کے معابن وکیل نے عدالت کو یہ آگاہ کیا کہ امجد پرویز ایڈوکیٹ بیمار ہیں اور بیماری کے باعث آج پیش نہیں ہو سکتے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے پچھلے آٹھ ماہ سے مسلسل ٹرائل کورٹ میں بھی کوئی ہلتوا نہیں مانگا اور یہاں پہ بھی دلائل دیئے ہیں لیکن ڈاکٹر نے بیڈ ریس زجویز کیا ہے اس لیے وہ آج پیش نہیں ہوئے چیز جسٹس نے اس موقع پر برہمی کا ازار کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ جو معاملہ ہے یہ کروشل سٹیج پر ہے سزا موطلی کی درخواست پندرہ بیس منٹ کے دلائل رہ گئے تھے اس کے بعد یہ سمات مکمل ہو جانی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمعہ کو ڈی بی نہیں ہوتی دور اپنی جو ڈیویشن بینچ ہے وہ نہیں بیٹھا لیکن ہم اس کیس کے لیے آج بیٹھے تھے اور اس کو پیر تک ملتوی کر سکتے تھے مگر ایسا نہیں کیا بہتر یہ تھا کہ وہ پیش ہو جاتے چیز جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا چھیک ہے اب ایس یوسف زائی تفصیل بتانے کے لیے بہت شکریہ